نمستے دوستو ہم اس کورس کے لاسٹ لیسن پر آ چکے ہیں جو کہ ہمارا لیسن کے آئے ایک ٹائپ کا کوئیز ہے ٹیسٹ ہے ایکسرسائز فائیو سلیوشنز ویڈ ایکسپلینیشنز جو آپ کو ٹیسٹ کرے گا کہ آپ نے اس کورس میں کیا سیکھا کتنا آپ نے امپلیمنٹ کر کے دیکھا کہاں پہ آپ سٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ کو اور کتنہ سیکھنے کی ضرورت ہے تو آئیے ان کوشنز پر چلتے ہیں اپنے ساتھ پین پیپر رکھئے اپنے آؤٹپوٹ تیار رکھئے گا سلیوشنز پہ جانے سے پہلے اپنے آنسرز تیار رکھے گا تاکہ آپ کروس چیک کر سکیں ویریفائی کر سکیں ڈیریکٹ سلیوشنز پہ نہ جائیں تو آپ کو آنسر بتانے ہیں جو بھی اپکومنگ کوشنز ہیں چھے کوشن ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپس کے سف آؤٹپوٹ ہی نہیں ہے ملٹیپل چوئیز بھی ہے آپ کو اس کا آنسر بتانے ہیں تو سب سے پہلے کوشن ہے ان چاروں میں سے ایسا کونسا response ہے جس سے آپ Silence میں ایک سٹرنگ کو آؤٹپوٹ کراتے ہو کیا وہ Display method ہے کیا وہ Print method ہے کیا وہ Draw string method ہے یا وہ Transient method ہے تو آپ کو بتانا ان چاروں میں سے کونسا súper method ہے جس سے آپ کسی Applet میں ایک سٹرنگ کو آؤٹپوٹ کراسکتے ہو مطلب آپ اپنی Applet میں کوئی بھی سٹرنگ اپنی من چاہی سٹرنگ کو Display کرا سکتے ہو print کرا سکتے ہو output کرا سکتے ہو اس کے لئے آپ کون سا method use کروگے آپ لکھ لیجیے اپنے اپنے answers اب ہم بات کرتے ہیں question number 2 کی یہاں پہ میں نے awt package کی ساری classes import کرا لی applet package کی ساری classes import کرا لی اس کے بعد میں نے کیا کیا ایک applet کو extend کیا میں نے اپنی class بنائی public class my applet اور وہ extend کسے کر رہی ہے applet class کو پھر میں نے paint method بنایا جس میں میں نے graphics class کا reference بھیجا اور لکھا g.draw string a simple applet string بھیجی اور لکھا میں نے 20,20 تو اب آپ کو بتانے اس کا output کیا ہوگا جب آپ یہ code run کروگے میں نے applet tag نہیں لکھا یہاں پہ applet tag بھی ہوگا تو یہ میں سوچے کمپائل ٹیمیرہ را جائے گا کیونکہ applet tag نہیں ہے آپ یہ مان کے چلیے کہ applet tag ہے تب آپ بتائیے کہ اس code کو run کرتے ہی کیا output آئے گا اپنے copies پہ لکھ لیجیے note down کا لیجیے answers اپنے اپنے question number 3 اب یہ جو code لکھا ہے اس code میں آپ کو یہ بتانا ہے اس میں تین checkbox میں create کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھائی جب یہ zoom کر لیجیے اس میں main method ہے اور یہ سب frame میں add کر چکے ہیں میں خالی main logic والا part لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سا checkbox selected ہوگا جب یہ program run ہو جائے گا اور آپ کا frame بن جائے گا جب آپ کا frame ایک window آپ کو دکھے گا open ہو کے اس میں کون سا checkbox selected ہوگا میں نے آپ کو frame بنایا test نام سے test اس کا label دیا ہے پھر میں نے checkbox group بنایا گوھر کریے گا اس line پہ checkbox group اس کے بعد میں نے تین checkbox بنایا ہے ان کا نام کیا دیا ہے first, second, third اب یہ جو تینوں checkbox ہیں ان تینوں کو میں نے true کیا ہے کیا کیا ہے تینوں کو true اور کیا پاس کیا ان میں cbg مطلب کی checkbox group کا reference اس کے بعد میں نے اپنے frame میں یہ تینوں checkbox add کر دیے اب آپ کو بتانا جب frame create ہوگا جب frame بن کے آئے گا جب window دکھے گا آپ کو تو اس میں کون سا checkbox ایسا ہوگا جو کی checked ہوگا question number 4 میں آتے ہیں کہ بھائی یہ پورا code دیکھ رہے ہیں آپ اس میں جو last line ہے system.oprintln c1.getitemcount یہ ہماری 5th line ہے اس کا output کیا ہوگا اس میں ہو کیا رہا ہے میں نے choice بنائی ہے choice c1 is equal to new choice اب اس choice میں میں add کر رہا ہوں کیا add کر رہا ہوں پہلے میں نے add first کیا پھر add item second add third اب آپ کو بتانا ہے کہ بھائی جب آپ item count کرو گے item count والا method get item count تو کیا return ہوگا یہاں پہ کیا ایک return ہوگا دو return ہوگا یا تین return ہوگا کتنے item ہوئے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے یہ سب آسان questions ہیں دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے تو آپ اپنے answer snow down کر لیجئے پانچوے question پہ آتے ہیں بھائی gfc کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا swing میں سمجھایا تھا اچھے سے کی کیوں swing better ہے swing better تھی کیوں کیونکہ gfc نے ایسا کچھ provide کر آیا تھا gfc ہے جو swing کو provide کر آ رہی ہے تو اس کی مدد سے کیا ہمیں بہترین چیزیں ملی وہ آپ کو بتانا ہے اور last question ہے آپ کا کہ awt اور swing میں difference کیا ہے آپ project بنانے جاؤگے آپ سوچو گے awt use کروں یا string use کروں swing use کروں ٹھیک ہے تو آپ بتانا ہے ان دونوں میں کون سب better ہے ملی differences سے پتا ہی چل جائے گا ٹھیک ہے نا تو آپ اپنے project کو کتنا اچھا بنا سکتے ہو وہ depend کرے اگر آپ اس کی differences بتا ہوں گی تب ہی آپ اچھا والا technology use کرو گے تو اس کا answer لکھ لیجئے آپ سارے output کوشن دیکھ چکے ہیں آپ چاہے تو slide کو back کر اور بھی پھر سے دیکھ لیجئے اور سب کے answer note down کا لیجئے اس کے بعد solutions پہ آئیے اب اس پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ solutions پہ جانے سے پہلے آپ اپنے answers تیار رکھیں امانداری سے دیں تب ہی آپ پتہ چلے آپ کتھ محنت کر رہے ہیں کتھ آپ implement کیا ہے کہ پہ آپ stand کر رہے ہیں اور آپ اور کتھ محنت کرنی ہے اس course کے لیے اس course میں ساتھ ہی ready رہیں تب ہی میرے والے solution سے match کریں direct question دیکھ آپ نے اس کے بعد solution پہ آجائیں ایسا نہ کریں اگر آپ پیج پہ آئے ہیں solutions with explanation تو میں مانتا ہوں کہ آپ لوگ نے answers ready رکھے cross check کرنے کے لئے ready ہیں سب پہلا question تھا ہمارا کون سا method ہم use کرتے ہیں applet میں string کو output کرنے کے لئے تو وہ method ہے draw string یہ draw string method ہے یہ میرا graphics class میں ہوتا ہے اس کی مدد سے کوئی بھی string کو اپنے applet screen پہ view کرا سکتا ہوں applet display کرا آسکتا ہوں output کرا سکتا ہوں ٹھیک ہے اب دوسرا question تھا کی میں کہا تھا applet کھلے گا ایک applet بنے گا g dot draw string simple applet 2020 تو اس میں کیا ہوگا تو اس میں output 20 لکھا ہے اس 20 کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک applet create ہوئی اس میں ایک string آئی کیا آئی ایک string اس simple applet نام کی اور 20 20 20 size کی نہیں 20 20 coordinate پہ آئی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں میں نے کیا لکھا the code in paint method g dot draw string simple applet 2020 draws applet box of length 20 and with 20 سمجھ گئے آپ لوگ ایک applet box بن 20 20 width height مطلب ایک applet بنا اس میں string بن 20 20 پہ ٹھیک ہے اب آپ کا 3 output ہے اس میں cb3 checkbox number cb3 جو 3 checkbox ہے وہ tick mark ہو کے آئے گا کیوں 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 کہ میں یہاں checkbox group use کیا ہے checkbox group checkbox group use کرتے ہی آپ 3 میں سے 1 checkbox select ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ cb1 کو true کیا پھر جب cb2 بنائیا اس کو true کرتے cb1 ہٹ گیا cb3 کو بنائیا اس کو true کرتے cb2 بھی ہٹ گیا تو میرا finally cat true بچا cb3 کون سا check ڈوا cb3 اگر میں checkbox group صحیح آپ سمجھ اگر آپ radio button use کر nے آپ radio group use کر ہو گے ٹھیک ہے na radio group ایک چیز ہوتی ہے تو اس میں آپ جو ہے آرام سے اپنے radio buttons کو ایک بار میں ایک والا use کرنے والا بنا سکتے ہو اب میں بات کرتا ہوں چوتھ output کی ٹھیک اس میں output لکھا ہے 3 جیسے کہ میں بتا یہاں پہ میری choices تھی ٹھیک ہے اس choice میں item set کر رہا ہوں first second third ٹھیک رہا ہے بھائی 3 item add 3 item count آئے گا کچھ اور تھوڑی آج جائے گا یہ ہم ایک سب ہی کسی ہوگا اب theoretical question کہ GFC کیا جو لائبرری سہیں جو جو لائبرری سہیں جو سپورٹ بیلڈنگ گرافکل یوزر انٹرفیس جو اچھے جو اچھے جو ملنے جو 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 میرے کلائنٹ اپلیکیشن کی ہے وہ پاپولر پلیٹفارم پہ ایک دم اچھے سی سموث لی اٹریکٹیو لی رن کر سکیں جیسے جیسے ہے linux ہے mac o s ھیک ہے تو یہ gfc اب میں پوچھا تھا awt اور swing کے بیچ कا difference تو awt میں میں بتایا تھا heavy weight components ہیں swing میرا light weight ہے تو swing میرا اور کیا provide کراتا ہے platform independent provide کراتا ہے os independent ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے awt میں ٹھیک ہے نا اور جو اس کے جو look ہے swing کا جو look ہے وہ کافی fresh اور feeling والا look ہوتا ہے مطلب کافی interactive ہوتا ہے ui سے کافی interactive ہوتا ہے جو کہ ہمارا یہاں پہ awt میں اتنا possible نہیں ہوتا ہے swing ہماری کم memory لیتا ہے awt زیادہ memory لیتا ہے ٹھیک ہے نا اور drawing awt uses screen rendering whereas swing uses double buffering ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ swing کی کتنی ساری advantages ہیں over awt تو اگر آپ کو کوئی project بنانا ہے آپ کو کوئی بڑا project بنانا ہے آپ کو اس کو کافی اچھا look دینا ہے feel دینا ہے interactive کرانا ہے اس کی memory کم use کروانا ہے execution تیج کرانا ہے loading تیج کرانا ہے آپ awt اور swing میں سے کوئی ایک چیز use کرنی ہے تو اگر آپ کو یہ difference پتا ہے تو آپ obviously swing ہی use کروگے ٹھیک ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے جن جن لوگوں کے answers سارے سائی ہیں ان کو بہت بہت congrats کی بھائی آپ لوگ اس course میں سب کچھ سمجھ چکے ہو اور جن کی کچھ کچھ سائی ہیں کوئی نہیں آپ تھوڑا اور محنت کرو تھوڑا اور implement کرو آ جائے گا ٹھیک ہے تو کوئی ایسے اس کی بات نہیں ہے کہ بھائی ہم نہیں بتا پائے answer ہمارا ہی غلط ہو گیا آپ پھر صرف ایک بار revise کر لو آپ کو آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا میرا test یہ تھا میرا exercise تو اسی کے ساتھ یہ course ختم ہوتا ہے اپنے ریویوز اور ریٹنگز ضرور دیجئے اپنے دوستوں میں لنک شیئر کیجئے please آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کا دن شب ہو اچھے جعبہ پروگرامر بنیے اپنے دوستوں کو جعبہ پڑھائیے دھنیواد